اور چیئرمن تحریک انصاف ویرسٹو گوھر کا کہنا ہے کہ زمنی الیکشن میں جو ہوا وہ سب نے دیکھا ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ ووٹ ڈالے جا چکے تھے ووٹ کا صحیح استعمال کی اصل نتائج دیتا ہے جو نہیں ہو سکا ساڑھے سات سو ریجسٹر ووٹرز والے پولنگ اسٹیشن پر نو سو سے زائد ووٹ کاسٹ ہوئے الیکشن کمیشن زمنی الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کریں ہم سمجھتے ہیں ووٹ ہی جمہوریت ہے حقیرہ دہی کا استعمال صحیح کرنا پارلیمان کا ستون سمجھا جاتا ہے جو یہ ووٹ صحیح استعمال ہو تو صحیح لوگ ایوان میں چلے جاتے ہیں اور وہ عوام کے حقیقی نمائندے بنتے ہیں ان کو کوئی منڈیٹ چور نہیں کہتا اور ان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور ان کے ہر فیصلے کو لوگ قبول کرتے ہیں کل آپ نے دیکھا بائے الیکشن کا دن تھا لیکن دیٹ واز اڈی آف شیم ایک فولنگ سٹیشن پہ جب صبح جایا گیا تو وہاں کنڈیڈیٹ کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ تو آل لیڈی ڈل چکے ہیں جبکہ ابھی ووٹ کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا ان سب چیزوں کو کل ہم نے تو میڈیا الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے نوٹس میں لے کے آئے اس لیے ہم سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں چوبیس گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے آپ نے آپ بھی تک کچھ اقدام نہیں کیا آپ کی کریڈیبلٹی پہ آپ کی امپارشلٹی پہ آپ کی اس اپنی کنسٹیوشنل ڈیوٹی نبانے پہ بہت بڑا کوششن مارک آ چکا ہے برائے میربانی اس کو ہر صورت کلیئر کریں اور یہ انکواری عوام کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں